اب اس کے solution کی طرف ہم دیکھتے ہیں جو approach ہے اس کے اندر we have to assume few things اس میں ہم یہ assumption کر رہے ہیں کہ جو work hours ہیں وہ work week جو ہمارے پاس ہے that is 40 hours per week 9 to 5 کے consideration کے اندر اور 100% ہر lawyer کا جو کام hours ہیں وہ bill ہوتے ہیں اس کا payment ہوتی ہے that is the assumption اور تقریباً 500 جو billable hours ہیں وہ ہر lawyer کے available ہیں for the whole quarter اب اگر ہم اس کے اندر دیکھیں if we divide maximum ہم نے جو دیکھنا ہے demand maximum demand کہاں ہوگی وہ ہوگی آپ کے best scenario کے base کے اوپر that will be the maximum demand جو ہو سکتی ہے 1800 کی forecast ہے for trial work اور اس کو اگر ہم basically convert کریں 500 hours کیونکہ per lawyer available ہیں تو 500 سے divide کریں تو ہمارے پاس requirement personal کی آتی ہے 3.6 lawyers جبکہ ہمارے پاس available ہیں وہ 4 ہیں تو it is pretty borderline case کہ almost same ہے تھوڑے سے بھی زیادہ آگئی اس کے اندر requirement demand تو یہ personal ہیں یہ short پڑ جائیں گے legal research 4500 requirement اس کو اگر ہم 500 سے divide کریں تو 9 workers کی ضرورت ہے 9 lawyers کی but ہمارے پاس 32 lawyers ہیں سارے کے سارے جو کام کر رہے ہیں وہ اس میں ان کی expertise ہے تو کوئی بھی اس میں کام کر سکتا ہے اس area میں corporate law کے لیے 8000 hours کی requirement ہے again 500 سے divide کریں تو ہمیں 16 lawyers کی ضرورت ہوگی اس area میں جبکہ ہمارے پاس 15 ہے one short ہے now if we look at real estate 1700 اس کو 500 سے divide کریں تو 3.4 کی requirement آتی ہے جبکہ 6 experts اس area میں تو almost double ہمارے پاس ہیں تو اس کے اندر کوئی اتنا issue نہیں ہے 3500 criminal law کے لیے requirement ہے اس basis کے اوپر 7 500 سے divide کریں تو 7 lawyers کی ضرورت ہوگی جبکہ company کے پاس 12 lawyers ہیں اور اسی طرح اگر ہم یہ جو forecasted ہے requirement اس کو total کو دیکھ کریں divide 500 سے 19,500 کو تو 39 lawyers چاہیے ہمیں best case کے سینیریو کے اس میں likely کے اندر ہمیں 34 lawyers کی ضرورت ہوگی اور worst case میں 30 کی ضرورت ہوگی دو ہمارے پاس زیادہ ہوں گے اگر worst case scenario آ گیا next quarter کے اندر تو یہ بیسکی practically اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کی requirement جو ہے وہ کیا ہے اور کتنے ان کے پاس already available ہیں جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو ہمارے پاس demand ہے اس کو ہم 500 سے divide کریں تو ہمارے پاس lawyers کی requirement آ جائے گی کہ اس کو ہم نے demand کو کتنے lawyers ہمیں چاہیے ہوں گے اس کو meet کرنے کے لیے جو total requirement ہے اگر ہم best most likely and worst case scenario کو دیکھیں تو 39 34 and 32 اس میں آ رہے ہیں total ہمارے پاس جو legal lawyers ہیں workers ہیں وہ 32 ہیں تو اس کے اندر ہمیں flexibility اگر وہ آ جائے best case scenario کے اندر تو وہ کچھ اس areas کے اندر flexibility بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے for example جو highly skilled categories ہیں جو trial work and corporate law اس کے اندر ہمارے پاس بہت ہی کم گنجائش رہ جاتی ہے کیونکہ جو trial work ہے اس کے اندر ہمارے پاس requirement 3.6 کی آئی ہے جبکہ ہمارے پاس total 4 lawyers ہیں تو اس لیے بالکل equal ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سے بھی demand زیادہ ہو جائے گی تو اس کے اندر issue پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ corporate law کے اندر پندرہ ہمارے پاس ہیں جبکہ 16 کی ضرور ہے تو ایک full person کی shortfall ہے تو overtime use کر کے short time basis کے اوپر تو ہم اس کو handle کر لیں گے کہ اگر ادھر کوئی زیادہ demand آ جاتی ہے ان دو areas میں تو overtime pay کر کر یہ چیز cover کی جا سکتی ہے اور اگر ہم long term basis کے اوپر دیکھیں تو پھر اس case کے اندر اگر یہی trend continue کرتا ہے اور business expand کرتی ہے تو ہمیں ہائر کرنے پڑیں گے نئے lawyers اور جو ہمارے پاس ہیں ان میں سے کچھ کو ہم trained کریں in these two particularly in these two areas جو کہ یہ corporate law کا ہے اور trial work کا ہے so that ہمارے پاس کچھ flexibility آ جائے اور ہم اس کو handle آسانی کے ساتھ کر لیں ابھی جو staff ہے تو وہ تو cover کر رہے ہیں real estate اور criminal practice اس کے اندر ہمارے پاس lawyers بہت زیادہ ہیں تو اس کے اندر issue کوئی نہیں ہے اور جو ہمارے پاس 32 ہمارے پاس lawyers available ہیں اور best case scenario کی basis کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو workload جو ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو 21.8% excess ہوگا جو کہ صرف overtime پر cover کرنا اچھا خاصا difficult ہو جائے گا اس کو manage کرنا اور بہت problems challenging problem ہو سکتے ہیں